سٹاک جنی میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوستہ بھی شیخ شرمہ اور آج ہے 16 دسمبر اس ویڈیو میں ہم ڈسکشن کرنے والے ہیں ایک اور دھماکے دار سٹاک ایچ سی ایل ٹیک کے بارے میں دیکھیں دوستو یہاں پر ہم بات کریں گے کیا ہونے والے ہیں کل کے سپورٹس کیا ہوں گے ٹارگیٹس اور کیا سٹریٹیجی ہمیں اپنا کر چلنی چاہیے 17 دسمبر کے لئے تو شروع کرتے ہیں دیکھیں آج کی کلوزنگ کی بات کریں تو 1161 روپے اسی پیسے پر کلوز ہوتا ہوا دیکھا سٹاک قریباً 1.12% کی تیزی یہاں پر سٹاک میں دیکھنے کو ملی آج کے دن یہاں پر پوزیٹیوٹی سٹاک میں بنی ہوئی تھی بات کرتے ہیں اگر ڈیلیبربل کونٹیٹی کی تو دیکھیں یہاں پر دوستو 51% کے قریب ڈیلیبربل کونٹیٹی سٹاک میں اٹھائی گئی تھی تو اب ڈسکس کرتے ہیں اس کے چارٹس کے بارے میں دوستو آپ کے سامنے ایچسیل ٹیک کا ہم نے 15 منٹس کا چارٹ لگایا ہو ہے کل کے دن دیکھیں کلوزنگ ہمیں دیکھنے کو ملی تھی 1149 روپے چار پیسے قریب آج دیکھیں جیسے ہی مارکٹ اوپن ہوتا ہے ایک کیپ اپ اوپننگ ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے سٹاک ہائی لگاتا ہے قریباً 1167 روپے بیس پیسے کا اور پھر دیکھیں یہاں پر گرابٹ کا ماحول ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے سٹاک نے پھر ایک سپورٹ لگایا نیچے کی طرف 1149 روپے کا پھر آپ دیکھیں دوستو کلوزنگ جو ہوئی ہے وہ گرین بولش کینڈلز کی ساتھ یہاں پر ہوتے ہوئے دیکھیں 1161 روپے اسی پیسے کے ساتھ تو اوورال آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو جو کلوزنگ یہ پوزیٹیوٹی کی ساتھ دیکھنے کو ملی ہے اس کا سنکیتی ہے کہ کل کے دن بھی یہاں پر اس پر بھی ایک گرین بولش کینڈل یہاں پر ہمیں بنتی ہو دیکھیں جو کی ایک پوزیٹیوٹی کا سنکیت یہاں پر دے رہے ہیں دوستو اب دیکھئے بات کرتے ہیں یہاں پر سپورٹ کی تو ابھی بھی ہمارے سپورٹ جو کی نیچے کی طرف پر قرار ہے ایک ایمپورٹنٹ سپورٹ بنا ہوا ہے 1142 روپے 81 پیسے کا آپ کو اس پر ابھی نظریں بنا کر رکھنی ہے دوستو ایزا سٹاپ لاؤس بھی آپ اس کو یوز کر کے چل سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں یہاں پر نیکس ٹارگیٹ کی دوستو اگر یہی پوزیٹیوٹی اوپر کی طرف سٹاک میں رہتی ہے تو ایچیل ٹیک میں پہلا ٹارگیٹ جو کی اچیو ہوگا وہ ہوگا دوستو 1175 روپے کا ٹارگیٹ تو 1175 روپیس کا ٹارگیٹ آپ یہاں پر ایچیل ٹیک میں لے کر چل سکتے ہیں اوپر کی طرف دوستو بات کریں یہاں پر اگر آپ یہاں پر فریش بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھئے فریش بائنگ کا جو موقع ہے وہ اس سمیں 1168 روپے کے طرف بنا ہوا ہے 1168 روپے کے اوپر اوپر اگر آپ کو ملتا ہے تو بلکل اپنے پورٹ فولیو میں اس سٹاک کو شامل کرنا نہ بھولے لیکن اگر پہلے سے ہی آپ کے پورٹ فولیو میں دکت سٹاک شامل ہے تو بس آپ کو یہاں پر ہولڈ کر کے چلنا ہے یہی سٹریٹیجی آپ کو پنانی ہے اس سمیں HCL Tech کے اندر آپ چاہیں تو اپنی خود کی انیلائیسز خود کی ریسرچ ضرور کر کے چل سکتے ہیں تو دوستو یہی بتانے کے لئے ہم نے ویڈیو بنائی تھی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد